اسلام علیکم شیخ کیسے ہوں اللہ سے لنکٹ بھی ہیں دعا بھی کرتے ہیں اور تحجت میں بھی وہ ایک سپیسیفک چیز مانگ رہے ہیں لیکن ان کو مل نہیں رہی ایک ٹائم گزر گیا ہے کچھ سال گزر گئے ہیں حتیٰ کہ کچھ نے کہا کہ ہم نے کھانا کا بہت غلاف کر کے دعا مانگی لیں لیں کبول ہوئی ایک پوائنٹ پہ آگے وہ مایوس ہوگی انہوں نے ایڈمنٹ کر لیا کہ وہ دعا کبول نہیں ہوگی لوگ بھی ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری حق میں بہتر ہوگا تو سوال یہ ہے کہ وہ جو حق میں بہتر ہونا ہے وہ اس دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے یہ سوال ہے یقیناً ڈاؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں تنگ بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس وجہ سے دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں جب وہ مانگتے ہیں پھر وہ نہیں ملتا تو بسکلی وہ جو حدیث ہیں یا قرآن کی آیات یا پھر جو نبیوں کی تاریخ پڑھی ہوتی ہے اور انہیں صیرت پڑھی ہوتی ہے اس کا مطالعہ ہے کہ جب وہ ایک چیز انسان کو نہیں ملتی انسٹنٹلی تو وہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر تھا تو بسکلی یہ اس وعیے سے بھی کہا جاتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جس کو تم نہ پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہیں اور بہت سے چیزیں ایسی ہوتی جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ دعا اسی کے اندر ہے کہ انسان اس کو پسند کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے کوئی بھی ایکس وعی زی چیز جس کے لئے وہ دعا کر رہا ہے جو اس کو نہیں مل لی وہ دعا کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے اب اس کو نہیں مل لی تو اللہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شر اللہ کم اس کے اندر اس کا کوئی شر کوئی ایویل ایکزسنس موجود ہو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری سگنیچر جو چیز ہے وہ بیان کر دی قرآن میں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اب وہ جو چیز نہیں مل لی اس کے ڈیفرنٹ پہرائے ہیں ڈیفرنٹ اس کے پرسپیکٹیو پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک چیز یہ سمجھاتا ہوں اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ سمٹائمز جو ہے نا کوئی چیز آپ کو بغیر کسی جدو جہد اور بغیر کسی سٹرگل کے مل جائے کوئی بھی چیز آپ کو دنیا کے اندر مل جائے تو انسان کی سائکولوجی برباد ہو جاتی ہے سائکولوجی برباد ہو جاتی ہے اس کے میں اکزامپل دیتا ہوں ایک وہ انسان جس نے سٹرگل کر کے اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچا سٹرگل کر کے اس کی چینون گروتی چینون اس کی سٹرگل تھی اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک مقام پہ لیکھتا ہے پہنچتا ہے اس بندے کے ایٹیٹیوٹ میں اس بندے کے بھیہیویئر کے اندر یہ ٹوٹاوا انسان تو اس کو پتا ہے کہ اس کی سٹرگل ہے لیکن وہ ہزار جگہ ناکام ہوا وہ انسان پھر ایک جگہ بھی کئی سے امیتی گرنگ مل کے کوئی رستہ تو اس کو پتا ہے کہ جہاں وہ تھا تو ہزار جگہ ناکام ہوا ہے وہ تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو چیز ملی تو اس سے انسان کی سائیکالوجی دیکھو کس طریقے پر آگے اب دوسرا ایک انسان ہم دیکھ لیتے ہیں جس کو بغیر سٹرگل کے بہت بڑا مقام ہو آپ کو پتا ہے ایسا انسان جو ہے یہ ایسی سائیکالوجی جو ایسی نفسیات جو ہوتی ہے وہ برباد ہوتی ہے اس کے اندر جو بیلنسمنٹ ہوتی ہے جو اس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے جو اس کے اندر ایک اس کا جو رویہ ہوتا ہے جو بہیور یہ سب کچھ وہ فیران مند چکا ہوتی ہے آئی سمجھ میں تو ہو سکتا ہے کہ اگر انسٹنٹ وہ چیز مل جانا اور اس کی پیچھے اس کی سٹرگل نہیں ہو یا اتنی سٹرگل نہ ہو تو وہ اس کے لیے فساد کا بائیس ہو یہ بھی ایک سیکمنٹ ہے دوسرا میں اس میں جو ہے نا یہ سمجھتا ہوں یہ انسان جو نا اللہ کے ساتھ رہا لائل ہو جائے اور یہ بیسیکلی اس انسان کی بھی سوالات ہیں جو یہ دعا تو پڑھتا ہوگا یا نہیں بھی پڑھتا لیکن شاید ڈیپلی اس دعا کو مانتا نہیں ہے غدیت بللہ یا رکھا کہ ہم ہیں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اللہ سے جو رضا ہے نا اللہ کی وہ نہیں وہ راضی نہیں ہے اللہ سے انسان یہ اس انسان کی دعا ہے یا یہ اس انسان کا سوال یا یہ اس انسان کا ڈاؤٹ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہے جو اللہ کے خالق ہونے سے راضی نہیں ہے جو اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہے جو اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس سے راضی نہیں ہے دیپ انسائیڈ وہ ایک ناشو پر ہے انسان ٹھیک ہے نا تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ نعرہ لگا دیتے ہیں جو اللہ کے حسول نے سکھایا بھی ہمیں میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی کا مطلب یہی ہے نا دیا مجھے وہ راضی جس علاقے میں پیدا کیا میں راضی اس نے جس طرح کی مجھے جو لائف سائل دیا میں اس پر راضی جو میری کیپیبلیٹیز میں اس پر راضی آئی سمجھ میں تو جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرت کر دیں گے تو پھر آپ جو ہے نا یہ سوال کیریٹ نہیں ہوگا دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے ایک اللہ کی چاہت تو زندگی کا خلاصہ یہ ہے جو ایک بڑی پیس فول سرینٹی والی جو لائف ہے جو بڑی ایک سکون و سکینت واری لائف ہے کہ آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے آگے سمجھت کریں روایت ہے ایک ضعیف ہے کہ اے ابن آدم تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے لیکن اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے آگے سپرت کر دے ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے یہ ہے فلوزویس روایت وہ ضعیف ہے مسئلہ ایسی طریقے سے کہ انسان جب سبمیٹ کر دیتا ہے اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دیتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ جب لے جاتا ہے تو اس کی ہر چیز اس کا ہر ایسپیک اس کا دیکھنا اللہ والا ہوتا ہے اس کا سننا اللہ والا ہوتا ہے اس کا سوچنا اللہ والا ہوتا ہے اس کی پسند نہ پسند اللہ کے علم اور پسند کے ساتھ الائن ہو چکی ہوتی ہے یہ ہے وہ مقام جو جب یہ ایک انسان نہیں اچھیف کرتا تو وہ پھر اس طرح کے ڈاؤت کے اندر آگا شیخ اگر اس میں دیکھا جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی لگام میں اللہ کے حوالے کر دو اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو کمپلیٹ سمیشن جسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں یہ بڑا مشکل سفر ہے آپ کی خواہشات جس کے آپ نے بد بنائے ہوئے ہیں کونسپٹ آف ورشپ ہے اس کو العبودیہ کہتے ہیں عبادت ورڈ عبودیت سے نکلیا ہے بندگی کو بندگی کے اندر علماء نے سکولرسنس کے لئے بہت کچھ لکھا ہے اس کے دو فنڈیمنٹلز ہیں اگر ہم ان دو فنڈیمنٹلز کو سمجھ گئے تو پھر ہم صحیح عابد صحیح عبادت اور صحیح ہم نے اللہ کو معمود بنایا ہے اگر ہم نے اللہ کی عبادت کرنے کے اندر ہمارا فلوہ نقص ہے ہم صحیح عابد بھی نہیں ہیں اور ہم نے اللہ کو وہ حق بھی ادانی کیا دو فنڈیمنٹلز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں الحب تام وذل تام ultimate love for اللہ سبحانہ وتعالی and ultimate submission for اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ یہ دو کام دو چیزیں اللہ کو نہیں دیں گے کبھی کبھی ہم اللہ کو محبت کرتے ہیں کیونکہ جس کی آپ نے عبادت کرنے ہوتی ہے محبت اس کا پہلا قریب ہے اور محب love without submission without اگردل ناقص ہے تو ایک انسان اچھا submission love کے بغیر محبت کے بغیر ہو نہیں سکتی ultimate submission ہوگی تب یا محبت ہوگی ٹھیک ہے نا اور یہ ہم کسی مخلوق کو بھی نہیں دیتے یہ ہم دیتے ہیں اللہ کو اپنے خالق کو اپنے معبود کو دیتے ہیں جو worthy of worship ہے تو یہ دو کا اصل مسئلہ ہے سوال آپ کا کیا تھا سوال یہ تھا کہ وہ سفر کیسے ترک کریں کہ وہ جو خواہشات تو ان کو کیسے ترک کریں یہی تو سبمیشن نہیں تو اصل مسئلہ ہے وہ ایک بڑی پیاری نشید ہے اس میں کہتے ہیں سپردگی شرطے بندگی اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کیا یہی شرطے بندگی تو جب آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اور اس محبت کے ساتھ کریں گے تو یہ ultimate level ہے جو اس کو ایک انسان اچید کرتا ہے یہ بات تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ کو یاد آ رہا ہوتا ہے آپ کا ماضی ٹھیک ہے وہ ٹوٹی ہوائشات ٹھیک ہے آپ کو بے یقینی کی کیفیت ہے اندیرہ تنہائی اور آپ کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ پے کے تین نکتوں وہ ستھے کے تین نکتے بنائے گا اتنا وہ آپ نے بلیو رکھا وہ سپیسیفک تنک کے والے سے باقی اللہ وہ یقین ہے یعنی آپ کو یہ یقین ہے میری فلان خواہش اللہ نے پوری کرنی ہے تو پھر وہ جب وہ ٹوٹتی ہے وہ امید تو وہ سارا کچھ تو اس کا ایمان تا کھلنا شروع جاتا ہے ہوتا ہے انسان کا اور ایمان بھی ہلتا ہے سب سے ہوتا ہے لیکن دیکھیں بہت سانہ اپنی اللہ نے اس کائنات کو بکھا ہے ہمارے سامنے ایسا ایسا ایگزامپل اور مشرقین ای مکہ جب حیات باد المماد ریزریکشن کا انکار کرتے تھے کہ ہم مرنے کے لئے پھر پیدا ہوں گے ٹھیک ہے تو اللہ نے ایگزامپل کے طور پہ اس کی مثال نہیں مٹی ہے کہ کیا تم مٹی کو نہیں دیکھتے یہ مردہ ہوتی ہے یہ کوئی کھیت کھلیان کوئی ہریالی کوئی فیلز نہیں ہوتے ہم آسوان در پانی نازل کرتے ہیں پاہیہ بھیلا اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طریقے سے تمہارے ساتھ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہاں پرمیس کے طور پہ یہ کائناک کا ہم آئے سامنے تو اندر ایک پرمیس اور خاص طور پہ لاہور والے پنجاب والے تو اس کو بڑا دیکھتے ہیں سب سے بڑی بارش کب ہوتی ہے تو مجھ سے خطرناک بارش کب ہوتی ہے دفتانی تیس مسلدہ کب ہوتی ہے پیشے پندرہ دن کی سفوکیشن اللہ نے چھوڑ دہ تین سا بعد اللہ تعالیٰ جہنا ہی ہمیں اتنی تھنڈ بھیجتے ہیں اس بارش گرمیوں میں سخت گرمی میں ایسی بارش ہوتی ہے انسان کو تھنڈ لگنا پکھے بند ہو جاتا کونسا چیزہ نے سمر کا سیدھا گرمیوں کا سیدھا پنکھا بند ہو جاتا کیوں پیشے سفوکیشن اتنی بڑی ہوتی ہے یہ اللہ کی جانا سنت ہے اللہ ہر چیز کو اتنا سفوکیٹ کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھٹی سے گزارتا ہے بھٹی سے گزارے بغیر تو جو سونا ہے وہ بھی کوندنی بنتا ہے آپ ایک زنگ آلود لوہے کو ڈال دیں بھٹی کینٹر کچھرا سائیڈم ہو جائے گا پیور جو آئینہ کے سامنے تو پیوریفیکیشن جو ہے نا وہ اس بھٹی سے گزارتا ہے اب وہ کبھی یہ ہماری کائنات وہ بھٹی بن تھی ہے کبھی وہ دل بھٹی بن جاتا ہے کبھی کوئی خاص جگہ وہ آپ نے اس میٹ سے گزارتا ہے تب وہ پیوریفائی ہوگی صحیح پہلا جو سوال اگر کنکلوڈ کریں تو یہ ہے کہ آپ نے کمپلیٹ سمیشن کرنی ہے چاہے وہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ دو ہزار سوالوں کے جوابات ہیں یہاں آپ اسے کہتے رہیں گے میں ایسی پرائمیس کے اندر آپ کو جواب میں یاد رکھیں پرائمیس کوئی اور کمپلیٹ سمیشن کمپلیٹ سمیشن اسے ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ سمیشن الٹیمیٹ لا فارہ یہ ایکشوال وہ ڈیمنشن ہے وہ دیت کی ہمیں بتانے کی یعنی کہ اگر دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کچھ چیز مل رہی ہے نہیں مل رہی اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں دنیا میں بہتر ہو یا آخرت میں بہتر ہو وہ بھی ہمارا کنسر نہیں ہے وہ اللہ جس چیز مرضی کے لیے بہتر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہو اللہ نے نا اور بھی اللہ کے حصول نا اور بھی کچھ جنہیں اسی باتیں بتائیں گے ہمیں سکھائیں گے جس سے ہم اپنے دل کو سیٹسپائی کریں گے ایک شخص جو ہے نا قیامات کے دن آئے گا حدیث کے اندر آتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس نے دنیا میں دعا کی ایک شخص نے اور دنیا میں اس کی وہ دعا قبول نہیں ہو اور یہ آپ کو روایت میں بتا ہے کہ اللہ سے ایک انسان دعا کرتا ہے نمبر اون اللہ اسی وقت دے دیتا ہے نمبر دو تھوڑا ڈیلے کر کے دیتا ہے نمبر تھری اس کے بطلے کو اچھی چیز دے دیتا ہے اب ہمیں کوئی اچھی چیز مل رہی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں میں نے کہا نا میں نے پہلے ہی ورڈ یوز کرتا تھا ناشکر ہے ناشکر ہے تو اللہ کو خیر والی چیز اچھی چیز دے دیتا ہے اس کے لئے بزنس بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ یہ یقین تو رکھیں کہ اللہ تعالی نے بہتر چیز دیں گی حدیث میں جب یہ آتا ہے اللہ بہتر چیز دیں گے تو اگر یہ بھی نہیں یہ دنیا کا پرائمز ہے اور اگر بہتر چیز کی نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سمحال کے رکھ لیتا ہے اپنے پاس کہ عمل کے دن جب وہ جائے گا شخص اور اس کو ایک ایسی چیز ملے گی اس دعا کے بدلے میں وہ بولے گا اللہ میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا تو آپ نے مجھے ریوارڈ کیوں دیا اللہ بولے گا تم نے ایک دعا کی تھی مجھ سے تنہائی میں چلتے پھڑتے مجھ سے دعا کی تھی ہم بھول جاتے ہیں اللہ نہیں بھولتا تو اس کے بدلے میں میں تجھے یہ ریوارڈ دیتا ہوں جب انسان وہ ریوارڈ دیکھے گا جب وہ کمپنسیشن دیکھے گا اس دعا کی پتا ہے اس کے تمنا کیا ہوگی اے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اب بتا ایک انسان جب یہ سن رہا ہے پھر وہ اللہ سے راضی ہے گریٹیٹیوڈ ہے شکر گزاری ہے دل میں جباؤ ہے اللہ کے لیے سبمیشن ہے اگر اس سے ایک اور سوال لکھا ہے کہ اگر اتنا ریوارڈ ہے دعا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں صرف اللہ کی تجاہ سب سے بڑا ایشو دنیا میں آپ دیکھیں آپ سوریونس بھی پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالی نے جو بات کی ہے اللہ تعالی نے اپنے سے ملاقات آخرت سنو میں بتا دیتا اللہ تعالی اور یہ پورے قرآن کے بڑے فنڈمنٹل کا فلسفہ ہے آخرت ہر چیز آپ کی جو ہے نا وہ ہماری زندگی جو ہے نا آخرت کے ساتھ یاد رکھے گا جتنا ایک انسان اپنی زندگی کے اندر آخرت کو لے کے آئے گا اس کی سائیکالوجی اس کے بیہیوئر اس کے پرنسکلز اس کے ایموشن اس کے رائٹ اینڈ رونگ اس کی پسند نہ پسند نہیں سب کو چینگلے گا جتنا وہ اپنی لائف سے آخرت کو دنیا سے آخرت کو نکال کیا الگ کرتے گا اس کی سائیکالوجی چینگل تو یہ بیسیکلی دو یہ دو جو ہے نا سائیکالوجی ایک آخرہ اورینٹڈ ہے اور ایک دنیا اورینٹڈ ہے تو بیسیکلی ہم آخرہ اورینٹڈ لوگ ہیں آخرت میں یہ اللہ ملنا ہے تو جو انسان آخرت اورینٹڈ ہے نا اپنی زندگی کے فیصلے گزارتا ہے اس کے تیٹ بیڈز اس کے انس ان آؤٹ سارے آخرت ایلیٹڈ ہیں اس کی زندگی کا فلسپہٹس ہے ہم آخرت اورینٹڈ لوگ ہیں اور اللہ نے ہمیں ایسے ہی رکھا کہ آخرت رکھو تو وہ ایکیولائزر ہے آخر رکھو تمہاری